پوری دنیا کو آتنگ کے نشانے پہ رکھنے والا القاعدہ سرگنا ایمان الجواہری افغانستان میں مار گرائیا گیا اس سٹرائک کو سی آئی اے نے انجام دیا ساتھ ہی اس خبر کی پسٹی امریکن راشت پتی جو بائیڈن نے دی ہے سال دو ہزار گیارہ میں اسامہ بن لادین کے مارے جانے کے بعد القاعدہ کے لیے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے جواہری کابل میں ایک سیف آوس میں رہ رہا تھا اکتیج جولائی کی رات اس سٹرائک کو انجام دیا گیا اور دو ہیل فائر مسائلوں کے ہوائی حملے میں اسے مار گرائیا گیا ایک سمیہ ایسا تھا جب جواہری اسامہ بن لادین کے نجی ڈاکٹر کے روپ میں کام کرتا تھا اور اسامہ بن لادین کے مارے جانے کے بعد جواہری ہی القاعدہ کا چیف بن گیا تھا یہ مصر کا رہنے والا تھا اسی نے امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں چار ویمانوں کو ہائی جیک کرنے میں مدد کی تھی جہاں دو ویمان ورڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں ٹاور سے ٹکرا گئے تھے جبکہ تیسرا ویمان امریکی رکشہ منترالے یعنی پنٹاغن سے ٹکرایا اور چوتھا پلین ایک کھیت میں کریش ہوا تھا اس گھٹنا میں تین ہزار لوگ مارے گئے تھے ان حملوں کے بعد امریکی سینہ نے افغانستان کی تالیبان سرکار کو گرا دیا تھا لیکن لادین اور جواہری دونوں بچ نکلے تھے حالانکہ بعد میں سال 2011 میں اسامہ بن لادین کو امریکی فوجوں نے پاکستان میں دھیر کر دیا تھا جواہری پوری دنیا کے لیے آتنگ کا چہرہ بنا ہوا تھا وہ کابل میں بیٹھ کر دنیا کے کئی ملکوں کو دھمکاتا تھا جواہری نے بھارت کو بھی کئی بار دھمکی دی تھی اکثر اس کے دھمکی بھرے ویڈیو سامنے آتے رہتے تھے فلال دنیا میں آتنگ کی حملے کی ساجش رچنے والے جواہری کے دھیر ہونے پر پوری دنیا نے راحت کی سانس لی ہے موسیقی